درمندو خیل صاحب آپ کی جانے ماؤں گا سر آپ کا دل نہیں بھرا وفاقی حکومت تو آپ نے چھین لی چلے پنجاب ان کے پاس آئی گیا تھا تو اب آپ پنجاب ان سے چھینے کی تیاری میں ہیں یہ سب کر کے کہ آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں دیکھیں ہم تو کچھ نہیں چاہتے ہیں پنجاب تو ہمارا تھا ایک عدالتی حکم کے ذریعے ہم سے چھینہ گیا آپ کی سامنے کی باتیں ہمارا تھا حمزہ شہباز ہمارا وزیر اللہ تھا اور پھر جس طرح رات کو چلانگ لی لگا کے سپرنگ کورٹ کے دیوارے بھلانگ کر کے ان کی لوگ گز گئے ہیں اور پھر اس کے بعد اسٹینٹ ریجٹرار وہاں پہنچا جب اس نے پوچھا درخواست کدھر ہے ابھی درخواست ٹائپ ہو رہی ہے تو درخواست ٹائپ ہونے سے پہلے دیوارے بھلانگ کر کے یہ بینج کے اور پھر جس طرح وہ ہم میں وکیلوں زیادہ بات نہیں کروں گا لیکن انہیں نے عدالت کے ذریعے ہم سے چھینا ہم عوام کے ذریعے ان سے چھینیں گے جو ان لوگوں نے جھوٹ بولا تھا کہ چالیس وزیر بنائیں گے جو چالیس ایمپی ہے وہ سارے ناراض ہیں ابھی دو دن پہلے جو میٹنگ بھی ہے ان کی ایک سو چھہتر میں سے ایک سو پچاس لوگ موجود ہیں تو اسے کلیر کٹ میں سے چلا گیا ہے کہ لوگ ناراض ہیں جو انہوں نے وعدی کیا تھے وہ پورے نکے اور اسے تھوڑا سا پیچھے چلے جائے جب یہ جو ان کی ایک سو پچپن سیٹی تھی ہمارے ایک سو باسٹ تھی اور ان کے پاس جب یہ باقی پارٹی والے چاہے کاف لیگو باپ پارٹی ہو یا دوسری پارٹی آ گئے تھے مینگل سب کے پارٹی ان کے ساتھ انہیں وعدی کیا ہے وہ وعدی انہیں نہیں توڑ دیئے وہ سترہ لوگ جو تھے وہ ہمارے ساتھ شامل ہو گئے تو امریکہ کی سازش ہو گئی ہے تو ابھی سے یہ پٹھیائی والے تے کر دیں کہ پنجاب کی حکومت کون سر ملک سازش کرے گا کوئی چائنہ کوئی جاپان کوئی تھائی لینڈی ڈونڈ لے تاکہ اس کی سازش ہو ہم جمہوریت پر یقین رکھنے والے آداد و شمار کی جنگ ہے آداد و شمار ان کے پاس ہے تو ان کا وزیراللہ آداد و شمار ہمارے پاس ہے تو ہمارا وزیراللہ ہمارا وزیراللہ سمپل سی بات ہے لیکن الزام تو آداد و شمار کے حوالے سے نہیں لگ رہا ہے الزام لگ رہا ہے کہ لوگ خریدنے کی کوشش ہو رہی ہے ان کو دھمکیاں دی جارہی ہیں فون کال چل رہی ہیں یہ کون کروا رہے اچھا اب مجھے با بتاؤ فون کال اگر کر لی ہے تو توڑا سا بندہ آپ نے آپ کو بڑا غیرتمنٹ کرتا ہے تو نام لے لے اتنی بڑے بڑے وکیل ہے آلیا صاحبہ دوسری چینل بھی میرے ساتھ بیٹے ہوئی تھی تو بابا راوان فواز چودری یہ بڑے بڑے وکیل وہ بیٹے ہوئے وہ جا کے وہاں پہ سائبر کریم کی طرح درخواست دے کہ ایف آئی آر کار دے گریپتار کرا دے کون لوگ کر رہے فون ٹیپ کرنا تو یا فون ٹریس کرنا آج کال مشکل کام تو نہیں ہے بھلے اننون کال سے وہ پتا چل جائے گا لیکن اس کے بعد وہ ایکس ہے وائی ہے بھائی وہ نام بتا دو اتنے ڈرپوک آدمیوں نام لینے سے بھی آپ درتے ہو وہ بڑھ کے مان رہے ہو الٹا اس کو دمکی دو اوہ بھائی دمکی تو چھوڑو پہلے تو یہ فائر کٹ دو اور اگر آپ کے پاس وکیل نہیں ہے میرے پاس آجو میں فائر کٹوا کر دے تو آپ کو پیسے بھی نہیں لوں گا آپ سے سوال یہ ہے بندہ آپ نے آپ کو غیرتمند کرتا ہے بڑھ کے مارتا ہے تو وہ نام لینا بھی سیکھیں یہ بھی بتا دے کہ وہ فلان بھی نہیں کی ہے آپ چکوال میں بیٹھ کے کچھ کرو چار دن پہلے آپ کی پنڈی بھی ملاقات تو یہ آپ کی آپ کی ٹون چینج تھی اس کے بعد آپ کو شاید نہ ہو گیا تو آپ کی ٹون چینج ہے آج کل آپ کو فواش حدری جائے اس کے بھی سوفٹ ایور اپ ڈیٹ مجھے لگ رہا ہے اس کی بھی باتیں عجیب سی ہے بات یہ کہ جو بھی آپ کے پاس آئی تھی یہ گیٹ نمبر چار کے دروازہ کھلنے والے شیخ رشید اور فواش حدری اور یہ شاہ محمود قریشی یہ سارے آپ سے بھگنے والا ہے اور پھر میں یہ بھی بتا دوں جب یہ شاہ فرمان ہو گیا اسد نمبرو کو اور خود پرویس کھٹک نے کہا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں ہیں اور پھر عمران خانی عزی صاحب نے پابندی لگا لیے اور انچارج بنا لیے میرے بغیر کوئی کم کیونکٹ کو پتہ ہے مجھے مائنس کر کے یہ بنیں گے پٹی آئی کے سربراہ یہ ریس لگا ہے اور انچارج کس کو بنا دی شیری مزاری کو بنا دی جس کے اپنی بیٹی کابو میں نہیں ہے جو اپنی بیٹی اس کے خلاف باتیں کر رہی ہے سوال یہ ہے کہ ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا ہے یہ گالی بھی دیتیں گے یہ الزام بھی لگائیں گے سر پجاب حکومت بچا پائیں گے یا نہیں یہی شخص ہے میں آپ کو بتاؤں کہ جن لوگوں کے ساتھ وعدے کیے تھے انہیں اور چالیس کے قریب وزیر ہے جو یہ لوگ انپی ہے جن کو نکا وزیر بنائیں گے ان کو نہیں بنائے اور ابھی دو دل پہلے میٹنگ میں ون سیونٹی سیس کے بجان ایک سو پچاس لوگ موجود ہیں تو یہ لوگ تو خود ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں جیسے فاقی حکومت سے چھوڑ کے جائے اس میں ہمارا کیا لینے دنہ اس میں امریکہ کا کیا تعلق یہ میرے خان میں کوئی تھائیوان اور جاپان کا کوئی سازش لگے گا مجھے لگتا ہے آپ ٹھیک ہو گیا